سیکشن بائیس اے بائیس بی پر عمل درامت بحال کرنے کا مطالبہ بکلہ برادری نے نئی جوڈیشل پالیسی کو مسترد کر دیا پنجاب بار کانسل کا کل پنجاب بھر کی عدالتوں میں ہرطال کا اعلان ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کا معاملہ اسمبلی سے منظور شدہ بل حکومت پنجاب کے گلے کی ہڈی بن گیا بل کیسے واپس لیا جائے اسمبلی سیکریٹیریٹ کے افسران میں سر جوڑ لیے دھرنے اور احتجاج شہریوں کے لیے بن گئے عذاب چیرنگ کراس، سیکریٹیریر چوک، ناصر باغ اور افسی کالج پل پر احتجاج منظور شدہ مطالبات کے باوجود دھرنا بلا جواز، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہردرمی برقرار فیصل چوک پر دوسرے روز بھی دھرنا جاری گرفتاریوں کے خلاف کالج اساتیزہ کا سیکریٹیریر چوک پر احتجاج نئی داخلہ پالیسی اور فنڈز نہ ملنے پر پیف پارٹنر سکول انتظامیاں بھی سڑکوں پر ناصر باغ سے چیرنگ کراس تک ریلی، وزیر تعلیم مرادرات کے اسطیفے کا مطالبہ فیصلیں بڑھائے جانے پر افسی کالج کے طلبہ کا مظاہرہ شہر میں جگہ جگہ احتجاج، ٹرافک درہم برہم راستے بند ہونے سے عوام عذیت میں مبتلا مورسائیکل سواروں اور پیزل چلنے والوں کا گزرنا بھی محال ہیلتھ ورکرز کی نمائندہ خاتون سیاستدان لگتی ہیں ہیلتھ ورکرز کے مطالبات پورے ہو چکے پھر بھی احتجاج سمجھ سے باہر ہے ہیلتھ ورکرز کا سروس اسٹرکچر بنا رہے ہیں تیرہ ہزار نئی لیڈی ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے سنیورٹی لسٹ کے بعد ہیلتھ ورکرز کو ترقییاں دی جائیں گی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو پی آئی سی میں ڈاکٹرز اور لواہکین میں جھگڑے کا معاملہ یانگ ڈاکٹرز کی مدائیت میں لواہکین کے خلاف مقدمہ درج یانگ ڈاکٹرز نے اندراج مقدمہ کے بعد احتجاج ختم کر دیا چار گھنٹے احتجاج رہنے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا جیل یا رہائی نواز شریف کو مزید ایک ہفتہ کرنا پڑے گا انتظار سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت پر سمات ملتوی عدالت نے نیپ کو نوٹسز جاری کر دیئے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی شہباز شریف کہتے ہیں بار بار درخواست کی مگر میاں صاحب کی تیمارداری سے روک دیا گیا ماں بیٹی بھائی سے یہ حق چھیننا سراسر ظلم و زیادتی ہے ہفتے میں تین بار ملتے تھے تاکہ صحصے باخبر رہیں نواز شریف سے ملاقات کو اب جمعہ رات تک محدود کر دیا گیا کوئی پابندی نہیں جب چاہیں شہباز شریف مل سکتے ہیں نواز شریف اپنی مرضی کے ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں نواز شریف کو زمانت ملتی ہے تو حکومت نام ایسی علمے نہیں ڈالے گی ارکان اسمبلی کی تنخواہوں کے بل سے متعلق کوئی علم نہیں وزیر اطلاع سمسام بخاری کا الحمرہ ہال میں تقریب سے خطاب نواز شریف علاج نہیں باہر جانا چاہتے ہیں وزیر اعظم نے نواز شریف کو مرضی کے مطابق علاج کی پیشکش کی طبی سہولیات کے لیے جیل میں تمام ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہے سپریم کورٹ کا نواز شریف سے مطالق فیصلہ قبول کریں گے وزیر صحت کی ہائی کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ سے بھی ملاقات محکمہ صحت سے مطالق زیرے التوا کے سیس کو باروقت نمٹانے سے مطالق گفتگو مریم نواز سے منصوب امریکی نازم الامور کو لکھا جانے والا خط جالی نکلنے کا معاملہ نون لیگ نے وزیراعلا کے ترجمان شہباز گل کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا شہباز گل سیاسی مخالفین کے خلاف مہم چلا رہے ہیں سیاسی مخالفین کے حوالے سے جالی خبریں پھیلائی جاتی ہیں رکن پنجاب اسمبلی ہینا پرویز بٹ نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گورنر پنجاب سے رہنما مسلم لے قاف چوہدری مون سلاحی کی ملاقات پنجاب حکومت کے اتحادی امور پر تبادلہ خیال ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو خاجہ برادران کے جوڈیشل ریمان میں چار اپرل تک توسی سادھ رفیق اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کے باعث پیش نہ ہو سکے جیل حکام نے ریپورٹ عدالت جمع کرا دی سیاستدان پیشی پر آتے ہیں اور شہی خور ہوتے رہتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کی تضلیل نہ کی جائے عدالت کے ریمارکس بیماری کے باعث نیپ کا تفتیشی افسر بھی پیش نہ ہو سکا عدالت کا آئندہ سمات پر تفتیشی افسر کو پیش ہونے کا حکم فواد حسن فواد کے خلاف آمدن کے زائد اساساجات کا کیس فواد حسن فواد نے ایک عرب انیس کروڑ کے غیر قانونی اساسے بنائے راولپنڈی میں پندرہ منزلہ پلازا میں بھی حصت سامنے آئے ہیں نیا پروسیکیوٹر کے دلائل احتصاب عدالت نے کیس مزید سامات کے لیے احتصاب عدالت نمبر تین بھیجوا دیا آہد چیما کے جوڈیشل ریمانٹ میں بھی سولہ روز کی توسی الڈی اے سٹی میں کرپشن کیس کی سامات مزیمان نے عرب ان روپے کی غیر قانونی فائلیں فروخت کی نیا پروسیکیوٹر کے دلائل آلودگی کے پھیلاوں کے خلاف لاہور ہائی گورٹ میں درخواست پر سامات اینٹوں کے بھٹے آلودگی پھیلا رہے ہیں محکمہ محولیات بھٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا درخواست گزار کا مواقف عدالت نے پنجاب حکومت سے پندرہ روز میں ریپورٹ طلب کر لی محکمہ محولیات آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کے خلاف ان ایکشن اشرف پارک عزیز بھٹی ٹاؤن میں چار فیکٹرییاں سیل کر دی لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف مزید گھیرہ تن بجلی چوری روکنے کے لیے نئے جدید میٹرز متعارف کروانے کا منصوبہ تیار جدید میٹرز ٹرانس فارمٹ پر نسب کیے جائیں گے لیسکو نے وزارت پاور ڈویزن کی ہدایات پر نیا منصوبہ تیار کیا گننے کے کاشکاروں کے ستائیس عرب روپے واضب الادہ تھے شوگر ملز مالکان سے ننانوے فیصد رقم ادا کروائی گزشتہ دس سالوں کی نسبت موجودہ دور میں گننے کا کسان خوشحال ہوا میڈل مین کے غیر قانونی کنڈوں کو اکھار دیا گیا سبز مرچ کی قیمت کو بیس مرچیں لگ گئیں فی کلو قیمت تین سو روپے تک پہنچ گئی سبیوں کی قیمتوں میں بھی سرکاری ریٹا رمہ درامت نہ ہو سکا اٹھائیس روپے کیلو بکنے والا پر دس روپے مہیا فرو ستر روپے والے ٹیم آٹر کو نووے روپے میں فروپ کیا جا رہا ہے سرکاری لیس میں مٹر سنتالیس روپے لیکن فروپ ستر روپے میں جاری برائلر گوشت کی قیمت دو سو چھبیس روپے فی کے اوپر برقرار چوروں نے بیکاریوں کا روپ دھار لیا گڑی شاہوں میں بیکاری گاڑی سے موبائل فون اٹھا کر فرار وعدات کی سیسیوی فوٹیج لاہور نیوز کو معصور ڈالفن فورس کو نئی ذمہ داری مل گئی ریم پر گاڑیاں دھونے والوں پر بھی حضر رکھے گی ڈالفن اہلکار تصاویر بنا کر نیاندہی کریں گے باسا حقام ریم پر گاڑیاں دھونے والوں کا چالان کریں گے الڈی اے کو محکمہ محولیات کے این او او سی کا انتظار جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی سینل فری کوریڈور کی تعمیر التوا کا شکار الڈی اے نے تمام تفصیلات محولیات کو فراہم کر دیں محکمہ محولیات کی ایکسپرٹ کمیٹی نے تحال اجلاس ہی نہ بولایا شہر میں بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی خبر ویئر ہاؤزز کی تعمیر کے لیے انڈسٹریل ایریا کے انحساس سے نجات مل گئی سانتکاروں کو ذریعی زمین پر بھی ویئر ہاؤز بنانے کی اجازت دے دی گئی میٹروپلیٹن کورپریشن سے لائسنس اور نقشہ کی منظوری اکیس روز میں ہوگی کلین این گرین مہم جاری صوبائی وزیر میاسلم اقبال نے گلشن راوی پارک میں پودا لگایا بولے سابق حکم اپنے سڑکوں اور انڈرپاسز کی تعمیر کے لیے درختوں کو بے درے کاتا درخت ہماری نسلوں کو صاف اور شفاف فضا مہیا کریں گے بی ٹی آئی حقیقی معنوں میں ملکو سرسبز و شاداب بنائے گی لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس کا اجلاس نیوزیلینڈ میں دہشتگرد کے واقعے کی شدید مضمت سانحے کے شہادات کی درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا نیوزیلینڈ میں شہید سوہیل شاہد کے اہل خانہ کو ویزا مل گیا سوہیل شاہد کی تدفین نیوزیلینڈ میں کی جائے گی والدہ دو بھائی تدفین کے لیے کل نیوزیلینڈ جائیں گے شہید کی شالہ مارباغ میں غائبانہ نماز جنازہ آدھا عزیز و عقارف سمیت آہم سیاسی شخصیات کی بھی شرکت چریہ گھر میں جان لیوہ وائرس کا حملہ تین قیمتی عزدہ حلاق ہو گئے سانپ دیکھنے کے لیے آنے والے شہری خالی پنجرے دیکھ کر مایوس عداکارہ میشا شفی کے خلاف حد تک کہ عزت کا معاملہ سیشن عدالت میں علی زفر کی درخواست پر سمات میشا شفی کیس کا جلد فیصلہ نہیں ہونے دے رہی علی زفر کا موقف عدالت میں 23 مارٹ کو میشا شفی کے وقیل سے جواب طلب کر لیا نگمہ نگار اور سکیپ رائٹر حزین قادری کو مددہوں سے بچھڑے 28 برس بیٹھ گئے ان کے لکھے نگمیں اور کہانیاں آج بھی مقبول فلموں کی کہانیاں لکھنے میں بھی بڑا نام کمائیا سینکڑوں سپر ہٹ فلموں کے لیے سپیٹ اور ڈائلوگ لکھے ہزی قادری کی برسی آج منائی جائے گی موسیقی پورا کاسی پاکستان فلم انڈسٹری کے بیتاد بادشاہ شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کو مددہوں سے بچھڑے 13 برس بیٹھ گئے ان کی اداکاری کا سہر آج بھی سرچڑ کر بول رہا ہے اداکار محمد علی کی برسی آج منائی جا رہی ہے